الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و عالی و صحبی ادماعین اما بعد محتم سامین السلام عليكم و رحمت اللہ یہ دس قرآن کے سسنہ میں دوسری نشست ہے اس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر چودہ سے شروع کیا جائے گا اعرد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم و اذا لکل لذین آمنوا قالوا آمننا و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا اننا معكم انما نحن مستحضرون اور جب یہ مناظقین ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور جب تنہار ہوتے ہیں تو اپنے شیطانوں کے پاس ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو خنسی کرتے ہیں اس سے پہلے آیت نمبر تیرہ میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے مناظقین کو کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح کے صحابہ کرام ایمان لائے تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم کہ اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں اور میں جان لوگ خبرگار ہو جاؤ کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ اس کی سمن نہیں رکھتے اور جب یہ مراقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب یہ خالی ہوتے ہیں تنہار ہوتے ہیں ایلا شیعہ بینہم اپنے شیطانوں کے پاس اور ان سے کہتے ہیں اِنَّا ہم مَاکُمْ تُمَارِ سَاتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنَ مُسْتَحْدِهُونَ ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں وہ صحیح یہ جو مناققین ہیں کہ جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم ایمان لاتے ہیں مسلمان ہیں اور جب وہ ان سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے شیعاتین سے اپنے دوستوں سے وہ لوگ جو ان کی طرح ہیں جو کہ افار ہیں مشرقین ہیں جب وہ حسن کے پاس جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اصل میں ہمارا اور تمہارا ایک یقیدہ ہے اور ہمارا تمہارا ایک ہی مذہب ہے ایک دین ہے ہم تو مسلمانوں سے ہنسی کر رہے ہیں اور ہمارا ان سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بلاہر کلمہ پڑھ دیتے ہیں تو ہمارے جانوں مار محفوظ ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں جو ہمارے نمود میں بھی حصہ دیتے ہیں اور ہم ان سے شادیاں نہیں کرتے ہیں اور یہ انہی اپنی اوراں سے ہمارا نکال کر دیتے ہیں تو ہم تو اس لیے ان سے ملتے ہیں اصلا ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ صدی ہے کہ دین اسلام کے حکامات ظاہر پر ناپس ہوتے ہیں یعنی جو آدمی بلاہر کلمہ پڑھ لے گا تو مسلمان سمجھا جائے گا اور مسلمان گورنمنٹ ان سے مسلمان جا سلوک کرے گی یعنی جب وہ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز بھی پڑھیں گے اور جیگر اسلامی حکامات پر بلاہر عمر کریں گے تو مسلمان تصور کیے جائیں گے ان سے مسلمان والا معاملہ ہی ہوگا مگر جو یعنی یہ ظاہر میں اور آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ سرائط میں ہوگا یعنی جو آدمی اندر سے جو کچھ ہے بلاہر تو مسلمان بنا ہوا ہے اور حکم اسلامی حکامات کے مطابق اب وہ مسلمان نہیں سمجھے جائے گا اس کی جانوں گار بھی تو آپ لوگ بھی فارس کی جائے گی اور جب آخرت میں اللہ کے ہاں وہ لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو دلنم قرآن کو جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں کس طرح زندگی بسر کر کے آئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے بلاہر یہ مسلمان تھے اندر سے یہ کافر تھے تو اس لئے اللہ تعالیٰ دل کے مطابق جیسا ہم دل تھا جیسا اندر سے اتھے اس کے مطابق فیصلہ کر جائے گا تو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اکثر یہ منافقین جو ہیں وہ اپنے آسین میں بتلے کراتے تھے ایسا بھی ہوتا تھا یعنی یہ اندر سے منافق ہیں بضا ہے نماز پر نکلی آئے ہیں جماعت کے ساتھ شریک ہیں مگر آسینوں میں بتھ رکھے ہوئے ہیں اسی موقع پر اللہ میں ایک بات ایک شیر ہے کہ اگر سے بتھ ہیں جماعت کی آسینوں میں مجھے حکمِ آزام لَا إِلَا حَرِيَ اللَّهِ تو مقصد ہی ہے کہ دین اسلام کے حکامات ظاہر پر نبیز ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ جب جو میں آخرت میں حساب پڑھیں گے تو وہ جو سرائل کے مطابق ہوگا ہے جو انسان چھپا گا ہے اندر میں جو انسان اثر میں جو قصور ہے اس کے مطابق فیصلہ کر جائے گا آزی بیان فرمایا اللہ يَسَّحْرِيُ بِهِمْ وَيَمُدُّمْ فِي تُغِيَانِ يَعْمَحُونَ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ خنسی کرتے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں ان کا مذاب اُڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب یہ کہتے ہیں اللہ علیہ السلام بِهِمْ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ استحضاء کرتے ہیں مذاب کرتے ہیں یعنی یہ تو لوگ کہتے ہیں اپنی کم اقلی کی وجہ سے ناسمدی کی وجہ سے نفار کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے کہ ہم تو مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں مگر اس سے ہم ان کا مذاب اُڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بلکے بات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاب اُڑتے ہیں اور ان کی تُغِيانی میں ان کی سرکشی میں بھٹک میں سوڑ دیتے ہیں وہ بھٹکتے رہیں مذاب اُڑاتے رہیں تو یعنی فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں اس کی مسائلی بیان سمجھے گئے جس طرح کوئی شخص آگ کو روشن کرتا ہے جنگل میں جا رہا ہے جنگل میں دیرا ہے راستہ دنی آتا تو اس نے آگ روشن کی تاکہ وہ راستہ دیکھے جب آگ پوری طرح روشن ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے گیا آگ رجا دیا اور انہوں نے چھوڑ دیا آگ روشن کرنے والوں کو انہوں نے نور ہدایت کی طرف جانے کی بجائے انہوں نے چھوڑ دیا سممم بکمن یہ بہرے ہیں بکمن کنگے ہیں انہوں نے اندھے ہیں فاہم راجعہ جہوں فاہم راجعہ جہوں سو نہیں لوٹیں گے انہوں نے وہ چھلاک بول نہیں کریں گے فرمائک برائر یہ لوگ دیکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں مگر چونکہ انہوں نے دین اسلام کی دعوت کو چھوڑا دیا ہے اور افر و نفات کو پسند کیا ہے دردہ حقیقت یہ لوگ اندھی بھی ہیں یعنی ایک واضح چیز کو دیکھ کر اس کو چھوڑایا تو یہ اندھے بن گئے اس لن دین اسلام کی دعوت کو کانوں سے سنا مگر اس کو چھوڑا دیا تو گویا یہ بہرے ہیں اور یہ دین اسلام کی دعوت کو اسلام نہیں لائے دین اسلام قبول نہیں کیا تو یہ لوگوں گے بھی ہیں اور سیبی من السمائے فیر ظلمات مرار دمو برد یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے دو سے نہیں پڑھ رہا ہو آسمان سے اس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور بجلی فرمائے کہ ان کی مثال ایسی طرح ہے کہ جیسے آسمان سے دو سے نہیں پڑھ رہا ہو اس میں بہرے بادن ہیں اس میں جو ہے اندھیرے ہیں بہرے بادن ہیں اندھیرہ ہے بادن سے اس میں گرج بھی ہے چمک بھی ہے اور آپ کہتے ہیں گرج کو کہ جائرون اصاب اہم فی آردان ہم من سوار کے حل اگ موت تو یہ جب اس گرج کو سنتے ہیں اس کی چمک کو دیکھتے ہیں اور جب بالے گرجتا ہے اس ہور ناؤر طریقہ سے گرجتا ہے یہ اس کے ڈر سے انگلیاں کانوں میں تھونس دیتے ہیں اور یعنی کڑک سے بچنے کے لیے اتنی دور کڑک ہے تو اپنے انگلیاں کانوں میں ڈال رہتے ہیں موت کے رات سے حضر الموت ایسا نہ ہو کہ ہم پر بجلی نہ آجائے ہم پر بجلی نہ گر پڑے لہذا وہ بازر کی گرے سے موت کے ڈر سے اپنے انگلیاں کانوں میں ڈھونس دیتے ہیں دے دیتے ہیں تاکہ انہیں گرج سنائی نہ دے کل ماں اضاء لہم مشوفی ہے فرمایا جب چمکتی ہے بجلی تو یہ چلتے ہیں کل ماں جب بھی اضاء ہوتی ہے روشن ہوتی ہے ان کے لیے روشن ہوتی ہے مشوفی اس میں چلتے ہیں وَإِذَا عَضْمَ عَرْحِمْ قَعَوْا تو وہ ان کی سماس کو لے جاتا ختم گا دیتا اور ان کی بنائی بھی ختم گا دیتا اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِ شَئِنْ تَدِيد بے شک اللہ سبحانه وتعالی ہر چیز پر قادر آخری بات جان سمائے گئی یا یعناثو وَدُو رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ اے لوگو اپنے لگت کی عبارت کرو جس نے تم پیلا کیا وَالَّذِينَ مِنْ قَمْ لِكُمْ لَا عَلَكُمْ تَكْتَكُمْ انہیں بھی پیلا کیا کہ تم سے پہلے تھے تاکہ تم پریزدار بن جاؤ اب یہاں تمام انسانوں کو خطاب ہے چاہے مسلمان ہے کافر ہے مشک ہے کنانگار ہے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو خطاب ہے یا یوہ ناس اے لوگو وَعَبَدُو اللَّهَ کی عبارت کرو رَبَّكُمْ اپنے رب کی عبارت کرو الَّذِي خَلَقَكُمْ وہ رب وہ مالک وہ شہنشار مطلق جس نے تم پیلا کیا ہے وَالَّذِي نَقَوْلِكُمْ اور جو لوگوں سے پہلے گزر گئے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا تھا کہ جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں سب کو اللہ تعالیٰ پہلے کیا اللہ کے مخلوق ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں کافر ہیں منافق ہیں جس بھی کیٹرگری سٹیلوپ رکھتے ہیں سب وردہ نے پہلے کیا فرمائے کہ سوئے اسلام کے کوئی مذہب قبول نہیں کیا جائے گا فرمائے کہ جو لوگ جو آرمی دین اسلام کے لابا کوئی اور مذہب چاہے گا کوئی اور دین چاہے گا تو ہر لوگ سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آرمی وہ رکیامت خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا تو یہاں اس کی فرائی یا ہمناس کو عبادت کو پھر رکھتی تو اللہ کی عبادت صرف دین اسلام کے مطابق ہو سکتی ہے اور یہاں یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنے انبیاء رحمہ السلام دنیا میں تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس دار کموں بیش سب کا دین و مذہب ایک ہی تھا انہ دین احمد اللہ علیہ السلام انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو صرف دین اسلام کی طرف بڑھائے ہیں دین اسلام کی دعویتی ہے یہ نہیں ہے کہ دین اسلام نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنسو کیا تھا بلکہ دین اسلام تعلیم السلام لے کر نبی آخر زبان تک ایک ہی ہے تو جانگر شاہد ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہ عبادت کرو عبادت کا راستہ ایک ہی ہے کہ اسلام کے راستے عبادت کے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں ہندی عدم ہے سکرم ہے غدمت ہے دین کا جو ملحب ہیں تو صرف دین اسلام کا سکھا چلے گا آخرت میں اور جو یہاں دعوت دی جاری ہے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرو دین اسلام کے مطابق باکہ تمام راستے اسلام کے راوہ غلط ہیں اور ان راستوں پر عبادت کرنے والے ان کی عبادت کو ورنگ کی جائے گی اللہ کی جائے رکم العرزہ فراشم السماع بنا و اندر من السماع مان یہ وہ ذات جس نے تم پہلا کیا اسی نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنائی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہارا حقیقی خالق و مالک ہے پوری کہنات اسی حکم کے مطابق چلتی ہے اسی نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنائی و اندر من السماع مان اور آسمان سے پانی اتارا بارش پر سائی فاخر جبیہی من السماعات رزکلدکم پھر اس سے نکالے زمین سے ترہ ترہ کے جوہے فروٹ ہیں پھل ہیں تمہارے کھانے کے لئے رزق ہے تمہارا فرات جارو لیلہ اندازم و انتم تارمون تو اللہ تعالیٰ کے لئے شریک نہ ٹھہراؤ اس کے مقابل کسی اور کو عبادت کے لائے پر سمجھو اور تم تو جانتے ہو یعنی یہ بیان فرمات کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اس کے بعد اس نے تمہارے لئے لوگوں کے لئے زمین کو بچھونا بنایا آسمان کو چھت بنایا آسمان سے پانی اتارا بارش پر سی اسے زمین سہرا ہوئی ترہ ترہ کے پھر پھول نکلے اور تمہارے لئے جو ہے غلے وغیرہ جو چیزی نکل کی آسمان زمین سے تمہارے لئے یہ رزق بنایا تو تو سب کچھ یہ فائدہ اٹھانے کے بعد اللہ کی مخلوق ہو تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ حالیٰ میں تم جانتے ہو فرمائے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یعنی شرک نہ کرو تو اسلامی تعلیمات کے روح سے شرک بہت بڑا ظلم ہے اِنَّ شِرْکَ لَظُمْ نَعْزِينَ کہ بے شک یقینی بات یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک کی تعریف یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مخلوقات کے خالق و مالک ہیں مخلوقات کو پیلا کرتے ہیں نفر انسان مخلوقات کا اللہ کی افتیار میں ہے بارشوں کا برسانا ہواوں کا چلانا اور رمیون اگر اللہ اگرانا تمام چینیں جو ہیں وہ صرف ایک اللہ پر اختیار میں ہیں تو کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سارے کام کرتے ہیں یہی کام تو خلا مطبقہ دیتا ہے یہ بدھ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پچھو ست تراشے ہیں تو یہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں یا کسی اور مظاہر فطرت کو لے کر آپ نے سمجھے جس طرح اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کائنات کچھ رہے ہیں نفر انسان کے بالک میں ہیں بین ہی یہ بوت ہے یہ فران چیز ہے سولد چاند ستارے ہیں یہ فران درخت ہے یہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں اسی طرح جس طرح اللہ نے کرتے ہیں یہ شرک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریف کرنا برابر کا خدا بنا لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے وَانْتُمْ تَعَلَىٰ مُون حالیٰ تُمْ 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 جانتے ہو وہ صدیعہ کے یعنی یہ لوگ جو کہ بدھ فرست ہیں اپنے ہاتھوں سے بدھ تراشتے ہیں پھر انہیں خودائی کا ترجہ دیتے ہیں انہیں سامنی چھکتے ہیں تو انہیں بھی اچھتی طرح پتہ ہے وہ دل سے جانتے ہیں کہ یہ ہماری کسی کام نہیں کر سکتے یہ بہت ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے پھر بھی وہ لوگ اپنے کور و شرک پر اڑے ہو رہے ہیں تو شرک مہت بار ظلم ہے فرمایا کہ اللہ کے لئے کسی کو شریک نہ کرو اللہ کے مقابل نہ کہہ رہو آگئی فرمایا کہ اور اگر تم اس شرک میں ہو جو کشم ناظر کیا اپنے بندے پر فاتو بسورت میں مش لہی تو لیاو ایک سورت اسی طرح کی بنا کر وَدْرُو شُهَدَاءُكُمْ اور بلاؤ پکارو اپنے جو تمہارے ملدگار ہیں جو اللہ کے سوا تمہارے ملدگار ہیں اِنْكُنْ تُمْ صَالِقِينَ اگر تم سچے ہو اور میں اگر تم اس شرک میں ہو کہ جو کساں نے اتارا قرآن پاک نے حضرت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تم اس شرک میں ہو کہ یہ تو قرآن صحیح نہیں ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اگر تمہارا یہ خیال ہے مشت میں ہو تو پھر ایسے کرو اس طرح کی صورتوں بنا کر دکھا دو اور اگر تم اور اس کے ساتھ اپنے جو تمہارے ملدگار ہیں ان کو بھی بڑھا دو اگر تم سچے ہو اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ ہاں جی یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر ایسے کرو اس کے ساتھ ایک صورتوں بنا کر دکھا دو اسی طرح کی اور اب ان ساتھ امیتے میں بڑھا لو اگر تم سچے ہو تو اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم ہر جد یہ کام نہیں کر سکو گے اس آر سے درو جس کا اندھن انسان و پتھر ہیں اور ادھت لکافرین جو کہ کافرین کے لیے تیار کیا گیا ہے جو دھنم کی آگ ہے بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن پاک جو ہے یہ آرمی میں اتارا ہے اور ان لوگ میں اتارا ہے جن کی زبان آرمی تھی تو اگر اس کی مثال جزتا ہے کوئی آرمی اردو مارک زبان ہے اور وہ شاعر بھی ہے رائٹر بھی ہے زباندان ہے تو یہ کہا یہ ایک بڑی مشکل بات ہے میں ابھی مناغہ لکھا لیتا ہوں میں تمہیں مقارل لکھا دیتا ہوں میں تمہیں ایک آرٹیکل لکھا دے سکتا ہوں یا میں ایک شیر مناغہ لکھا سکتا ہوں مگر آج تک وہ لوگ نہیں لاب سکے اور یہ بات مشہور ہے کہ عربوں میں شیر و شاعری کا براہ جہان تھا اور ان کے بچے بچیاں بھی شیر کہہ لکھے تھے تو قرآن پاک ان کو چینی دیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے اسے ایک صورت کو بنا کر دکھا دو اور یہ بات قرآن پاک میں کئی مقامات تربیان کی گئی ہے کہ اپنے ہمیتیوں کو بلا لو تمہارے ہمیتی انسان ہوں یا جنات ہوں سب کو بلا کر اس قرآن کی طرح کی ایک صورت کو بلا کر دکھا دو مگر آج تک کوئی بھی آدمی چودہ سو سازہ زیدہ سگی چکا ہے کوئی بڑے سے بڑا محقق ہے یہ سرچرہ آدم عالم ہے رواندان ہے کوئی آدمی کسی بار تک جولت نہیں ہوئی کہ قرآن کے مقابل کوئی صورت بلا کر دکھا دے یہ اس بار کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور یہ قرآن پاک کا اجاز ہے کہ کوئی بھی آدمی آج تک ناؤس کی طرح صورت بلا کر دکھا سکا ہے اور نہ دکھا سکے گا تا قیامت اور قرآن پاک کی فصاحت و براغت کے آگے میں تمام لوگ آجیز ہیں کہ یہ کیسا قرآن ہے اس قرآن نے تو ہمارے ہمیں پی بس کر دیا ہے مثلا قرآن پاک نہیں دکھا سکتے تو آگے یہ بیان کیا گیا فَعِلْنَمْتَخَارُوْ اگر تم ایسا نہ کر سکو اس میں اشارہ کی ہرکز یہ کام نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ نے علمِ عدلی محید کے روح سے اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو کہتے ہیں قرآن خدا یہ قرآن خدا کا قرآن نہیں ہے اس کے مقابلے میں کبھی بھی اس اطحرق یا اطحرق یا اطحرق بنا کر نہیں نہیں کر سکتے تو فرمایا گیا کہ اور تم ہرگر یہ کام نہیں کر سکو گے دروس آج سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں وعیدہ سے الکافرین تیار کی گئے یہ کافروں کے لئے تو یہ قرآن پاک کا اجاز ہے جس نے میں لحظ کیا تھا کہ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی بھی آدمی ایک صورت تو کیا ایک آیت نہیں ہونا سکتا اس پر تحدید ہے کہ اٹھن جائے اس آج سے جس کا اندھن جس میں انسان جلیں گے پتھر جلیں گے یہ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اس لئے دھنا چاہیے اور اللہ کلام پر ایمار لانا چاہیے مقابلہ کرنے کی وجہ ہے اللہ کے کلام پر سارے تسلیم کرنا چاہیے اللہ حکم کے آگے اللہ سے درنا چاہیے اور دین اسلام کو بلکھنا چاہیے آگئی بیان فرمایا گیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشکبری سنا دیئے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے وعمل اسوارحات اور اچھے امار کیے ان کے لئے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بے رہی ہیں جب بھی انہیں کوئی جزک دیا جائے گا جنت کے پھل میں بکھائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جم دنیا میں کھا کر رہے ہیں کہ جب جنت سے جنت میں جائیں گے وہاں کے پھر وغیرہ چکھیں گے کھائیں گے تو کیونکہ وہ دنیاری پھروں کے متشابہ ہوں گے ملتے دلتے ہوں گے جیدہ وہ کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں کھا کر رہے ہیں پھر میں یہ ان کی مشابت ہے وہ مشابت تھی آپس ہمیں ملتے دلتے تھے مگر یہ چیز اور ہے یہ جنت کے پھل ہیں اس کی کیا بھی بات ہے ایسے ایسی نیرے ہیں باغات ہیں تو جنت میں انسان کو وقش دیا جائے گا کہ ایسے ایسی نیوکے ہوں گی جو نہ اس کی آنکھ نے سر پہلے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کار نے ان کے بارے میں کو سنا ہے نقصے کے ذہن میں ان کے بارے میں کو تصور آسکتا ہے فیال آسکتا ہے کہ جنت میں کیسے کیسے نیوکے انسان کو دی جائیں گی وہ لوگ جو کہ اگر طرح کی حکامات پر عمل کرتے ہیں اور قناہ سے بچتے ہیں دین سلام قبول کرتے ہیں ان کے لئے روز کے عمل اللہ تعالیٰ ایسے باغات عطا فرمائیں گے جنت تطا فرمائیں گے جس میں ایسی ایسی نیوکے ہوں گی جو انسان کبھی دیکھی بھی نہیں ہے نہ ان کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہمارے وہاں ان باروں فیہاں ان کے لئے وہاں ازوار متحرہ پاکیزہ بیویاں ہیں پاکیزہ ہوتے ہیں اور ہم فیہا خالدون اس میں شکلی رہیں گے یعنی یہ جنت کی نیوکے ہیں پھل ہیں پھول ہیں پاکیزہ ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ گلے رہیں گے یہ دنیا میں جو ہے یہ تو آردی چیز ہے کسی کے زندگی بیس سال کی ہے تیس سال کی ہے پچاس سال کی ہے مگر آخر زندگی ہمیشہ گلی ہے وہاں ہمیشہ گی ہے یہ آردی دنیا زندگی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ زندگی ہے اس میں ان لوگوں کو جو کہ اچھے عبارت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسی نیمتیں تا فرمائیں گے جو کہ کسی ایک گمار نہیں آسکتی یہاں تک سورہ البقرہ کی پچیسویں آیت کی تصیل مکمل ہوگی انشاءاللہ آئندہ مشست میں آگے بیان کے جائے گا اگر کا دعا مجھول آپ کو اچھے عبار کرنے کی توفیق اتا فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے ہمارینا اجل بلاک ہوگی موسیقی